اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے لئے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں تو اس ویڈیو میں ہم بیسیکلی کرنے والے ہیں کہ سیو اینلیسز آف فائن اگریگٹ سیو اینلیسز گریڈیشن آف فائن اگریگٹ بھی بولتے ہیں اور گریڈیشن کرنے کے بعد ہم اس کی جو ہے اینڈ میں جو ہم ایف ایم کلکلیٹ کریں گے ایف ایم بولے تو فائننیس موڈلس یعنی اس کی جو ہے فائننیس موڈلس بھی ہم اس ٹیس میں ہم کلکلیٹ کر کر دیکھیں گے کہ ہمارے سائٹ پر بیسیکلی ہم جو ہے کنگریٹ ورک کے لئے سینڈ کو لا رہے ہیں تو اس کی کنٹرکٹر نے ہمیں دو سورس دکھائے ہیں دو مختلف سورس سے ہم سینڈ کو لے کر آ رہے ہیں یعنی سینڈ کی سیمپل کو ہم لے کر آ رہے ہیں تو اس کی جو ہے ایف ایم چیک کرنے کے لئے تو سب سے پہلے تو ہم نے سینڈ ایکویلنٹ ٹیس کرنا ہوتا ہے وہ آپ میری پیچھلی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں سینڈ ایکویلنٹ میں کلے کی کنٹ کتنی ہے اس کو چیک کرنے کے لئے آپ اس ٹیس کو دیکھ سکتے ہیں سینڈ ایکویلنٹ کیسے کی جاتے ہیں تو آج کی ٹیو ٹیس میں ہم یہ کرنے والے بیسیکلی اس کی جو ایوریج جو پارٹیکل سائز ہیں اس کو کہتے ہیں کی فائنیس موڈلس کی وہ سینڈ کتنا فائن ہیں ایدھر یہ کوڈ سینڈ ہے میڈین سینڈ یا فائن سینڈ ہے اس کی کٹیگرائزیشن کے لئے ہم اس ٹیس کو پرفام کرتے ہیں تو اس ٹیس کو پرفام کرنے کے لئے ہم سیو میں ایک نون وی� سینڈ کی دونوں سورس کے ہم لیں گے پھر لے کے اس کو جو ہے میکینکل شیکر میں شیک کرنے کے بعد ہم اس کی جو ہے ریٹین پرسنٹیش وغیرہ نکال کے ویٹ وغیرہ نکال کے ہم اس کی ایف ایم کلکولیٹ کرنے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ جو میڈین سینڈ ہیں وہ بسیکلی ہمیں سائیٹ پچھائی ہو تو ان دو سیمپلز میں دو سیمپلز میں لے کر رہے ہیں ان میں سے جو بھی جس کا بھی ایف ایم جو ہے میڈین سینڈ کی میڈین سینڈ کی رینج میں آتا ہے اسی کو ہم پاس کریں گے باقی جو فائن ہے یا کورس ہو گئے تو ہم اس کو رجیک کرتے ہیں تو لیپ کی طرف بڑھتے ہیں اس ٹیس کو پرفام کرتے ہیں پرفام کرنے کے بعد ہم کلکولیشن اور کلکولیشن کی طرف آتے ہیں تو لیٹس سنگ سب سے پہلے آپ نے سیمپل جو ہے ون کیجی دونوں سورس کا جو ہے میجر کر کے لیں گے سیمپل کا ویٹ کرنے کے بعد آپ سیوز کو لیں گے فور نمبر کی سیو پھر ایٹ سکسٹین تھرٹی فیفٹی ہنڈرٹ اور ٹو ہنڈرٹ نمبر کی سیو لیں گے پھر لاس میں اس کا پین آگیا پھر سیمپل کو جو فور نمبر کی سیو میں ڈالنے کے بعد آپ میکنیکل شیکر یا ہینڈ شیکنگ کی مدد سے آپ اس کی شیکنگ کریں گے تو ہم یہاں پہ میکنیکل شیکر کو یوز کر رہے ہیں اس میں ہم نے سیمپل کو ڈال دیا ہے اور اس کو لاک کرنے کے بعد ہم اس کی شیکنگ کریں گے میکنیکل شیکر کی مدد سے اس کی تقریباً ایک منٹ شیکنگ کرنے کے بعد ہر سیو پہ ریٹین کرنے والی جو ہے اگریگیٹ کا ہم ویٹ کریں گے تو یہ فور نمبر کی سیو پر جو ہے بارہ گرام پھر اس کے ایٹ نمبر کی سیو پر جو ریٹین کرنے والی سین کو بھی اس میں ملائے تو یہ فورٹیسز گرام یہ دراصل جو ہے کمیلیٹیو ویٹس ہیں سکسٹین نمبر پہ جو ہے ایک سو دو گرام ریٹین کیا پھر یہ جو ہے ایک سو چھتیس گرام تیس نمبر کی سیو پر ریٹین کیا اور اسی طرح جو ہے پچاس نمبر کی سیو پہ جو ہے ریٹین کرنے والی جو اگریگیٹ اس کو ایٹ کیا تو یہ فور فورٹی گرام آ گیا تو اس طرح جو ہے آپ نے ہر سیو پہ ریٹین کرنے والی ویٹ کو اس میں ایٹ کرتے جانا ہے تو یہ آپ کے پاس کمیلیٹیو ویٹ آ جاتا ہے تو یہ ہنڈرڈ نمبر کی سیو پہ ریٹین کرنے والی جو ہے اگریگیٹ کو اس میں ڈال دیا تو یہ نو سو چودہ گرام ہو گیا اسی طرح دو سو گرام کی سیو پہ ریٹین کرنے والی کو بھی ایٹ کریں گے پھر پین میں بچے ہوئے جو اگریگیٹیں اس کو ملا لیں گے تو یہ تقریبا پورے ہزار گرام پورے ہو جاتے ہیں باقی ریمینی اٹھارا گرام جو ہے ہمارے پین میں چلے گی اس طرح سے ہزار گرام پورے ہو گئے اس طرح سے دوسرے سیمپل کے بھی آپ نے شیکنگ کر کے ریڈنگز کو لیں گے پھر ہم کلکولیشن کی طرف جائیں گے اچھا تو ہم نے سیو انیلیسس فائن اگریٹ کا ہم نے کر لیا اور اس کا جو آسٹو کے جو کوٹ ریفرنس ہے وہ ہے آسٹو ٹی ٹونٹی سیون تو اس کو فالو کرتے ہوئے ہم نے اس ٹیس کو پرفارم کیا اس ٹیس کو پرفارم کرنے کے لئے ہم نے جو سب سے پہلے کیا کہ سیو سائز اس کو لیا نمبر فور کی سیو کو لیا نمبر ایٹ کی سیو کو لیا سسٹین تھرٹی فیفٹی ہندرڈ ٹو ہندرڈ این لاس میں ہماری پین آگئی تو ان کی جو ایم ایم میں سائز جو اگر دیکھنا چاہے تو یہ آپ کو پوس کر کے دیکھ سکتے ہیں فور نمبر کی جو سیو کی سائز ہے وہ فور پوائنٹ سیونٹ فائف ایم ایم ہے تو اسی طرح باقی بھی آپ پوس کر کے ان کی سائز کو چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے کیا کیا جب اس کی جوہے میکنیکل شیکر کی تھوہ ہم نے شیک کیا وان ہنڈرٹ وان تھوزن گرام ہم سیمپل کو ون ویٹ سیمپل جو ہم نے ہزار گرام لینے کے بعد اس کی جوہے میکنیکل شیکنگ کی تو اس سے جو کمنیٹی ویٹس یاد رہیں یہ سیمپل نمبر ون ہے جس کی میں نے آپ کو ویڈیو دکھا دیئے تو سیمپل نمبر ون کی جوہے کمنیٹی ویٹ کمنیٹی ویٹ یہ نمبر فور کی جو سیو پہ جو ریٹین کرنے والی ویٹ ہے وہ ٹویل گرام پھر اسی طرح نمبر ایٹ پہ جو ہے فورٹی سکس فورٹی سکس میں اس میں جو ریٹین ویٹ ہے وہ ملا کے فورٹی سکس گرام اسی طرح فردر اس پہ جو ہے انڈرٹ ٹو گرام ون تھائٹی سکس گرام تھائٹی نمبر پہ اسی طرح ٹیفٹی نمبر پہ ڈبل فور ڈیرو گرام اور ہندرٹ نمبر کی سیو پہ جو ہے نائن ون فور گرام یعنی سب سے جو زیادہ ہی ریٹین ہماری ہندرٹ نمبر کی سیو پہ ریٹین کی تقریباً چاہٹ سو کے قریب اس میں ریٹین کی ہے تو اسی طرح ٹو ہندرٹ کے سیو پہ جو ہے اتنے ریٹین کی ہے اور بلاس میں پین میں ہماری جو ہے آٹھ گرام چلی گئی اس طرح سے یہ ہماری جو ہے ٹوٹل ہزار گرام کی جو ہے آہ سیمپل کی جو ہے کمیلٹیو ویٹ سے آگئے ہیں پھر ہم اس کے بعد آپ کیا ہے کمیلٹیو ریٹین پرسنٹیج ہر جو سیو پہ کتنی پرسنٹ جو ہے ریٹین کی ہے آہ آہ سینٹ جو ہے اس کو نکالنے کے لئے آپ یہ ہے کمیلٹیو آہ ریٹین پرسنٹیج نکالو گئے ہیں cumulative return percentage نکالنے کے لئے آپ نے کیا کیا یہ 12 یعنی جو return weight ہے اس کو divided by total 1000 gram ہے into 100 کیا تو آپ کو cumulative weight آ جائے گی اس طرح سے cumulative weight اسی کا جو ہے just percentage نکالتے گئے تو آپ کو اس طرح سے آخر میں 1000 divided by 1000 کیا تو 100 cumulative weight آ گئے اسی طرح 80% نکالنے تو اسی کو جو 100 میں سے minus یہ کریں گے ہر ویلی کو جو 100 میں سے minus کریں گے تو یہ 100 minus آہ ریٹین پرسنٹیج کو ریٹین پرسنٹیج کو نکالیں گے تو آپ کی آہ پاسنگ پرسنٹیج یعنی کتنے پرسنٹ جو ہے ہر سیو سے پاس ہو رہی وہ آپ کو آ جائے گی تو یہ سب کرنے کے بعد جو ہے آپ نے FM کلکولیٹ کیا ہم نے FM کلکولیٹ کرنے کے لئے کیا کرتے ہوں sum of submission of cumulative weights cumulative ریٹین ویٹس ریٹین ویٹس ریٹین ویٹس فرام کہاں سے کیا آپ نے چار نمبر کی سیو سے لے کر 100 نمبر کی جو سیو تے کی جو cumulative weights ان سب کو کیا کیا آپ نے پلس کیا پلس کر کے ڈیوائیڈ بے ہنڈرٹ کیا تو ہمارے پاس جو FM آگئی اس کی 1.7 اس کی FM آگئی اچھا تو اس کی جو ہماری جو FM آگئی پہلے جو سیمپل کی جو FM آگئی 1.7 تو بیسکلی جو FM کی range ہوتی ہے مختلف ڈیوائیڈ کی بیسکلی تین ٹائپز ہوتے ہیں فائن سینڈ میڈین سینڈ اور کوڈ سینڈ تو اگر فائن سینڈ کی جو رینج دیکھا جائے FM رینج دیکھا جائے تو 2.2 سے 2.6 تک ہے باقی میڈین کی 2.6 سے 2.9 اور کوڈ کی 2.9 سے 3.2 تو ہمارے جو FM جو آگئی وہ 1.7 آگئی which is less than فائن سینڈ فائن سینڈ FM تو فائن سینڈ FM جو ہے 2.2 ہے تو یہ فائن سینڈ سے بھی اس کی پارٹیکل سائز جو چھوٹی ہے تو اس کی جو ہے یہ بہت فائن ہو گئی تو ہم اس کو جو کنگریٹ ورگ کے لئے الاؤو نہیں کریں گے کنگریٹ ورگ کے لئے الاؤو نہیں نہیں کریں گے کیونکہ یہ بہت فائن ہے تو اس طرح سے یہ اس کا FM جو ہے یہ جو فائن ہو گیا تو آپ جو ہے اس کو جو ہے کنگریٹ ورگ کے لئے الاؤو نہیں کریں گے تو ہم چلتے دوسرے قسم کی جو سیمپل کی طرف جس میں ہم نے اگین سیمپل نمبر 2 دوسرے سوڑ سے ہم نے سیمپل کو کلیک کیا تھا اس میں بھی ہم نے ہزار گنام سینڈ لگ رہا ہے اس کی ریڈنگ کچھ اس طرح سے آگئے 16 4 نمبر پہ 86 346 اس طرح سے کرتے کرتے ہیں ہر سیو پہ جو ہے ریٹین کرنے والی کمیلیٹو ریٹین ویٹ ہم نے یہ آگئی تو آپ پوس کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں کمیلیٹو ریٹین پرسنٹیج آپ نے اسی طرح سے اگین کیا کیا 16 ڈیوائی ٹوٹل ویٹ انٹو ہنڈرڈ کیا تو اس کی پرسنٹیج کمیلیٹو ریٹین پرسنٹیج جا گئی اسی طرح پاسیو پرسنٹیج کے لئے آپ نے آگئے اس پرسنٹیج کو ریٹین پرسنٹیج کو ہنڈرڈ میں سے مینس کیا تو آپ کو کمیلیٹو پرسنٹیج آگئی جو تو یہ ساری آپ نے کرنا کے بعد اس کی بھی ایف ایم کیا کرو گی ایف ایم کے لئے جو چار نمبر کی سیو سے یہ ہنڈرڈ نمبر کی سیو تک کی جو کمیلیٹو ویٹس کو یہ کمیلیٹو ویٹس کو آپ نے پلس کرنا ہے ان سب کو پلس کرنے کے بعد divide by 100 کیا تو ہمارے پاس جو اس کی fm آ رہی ہیں 2.8 fm کی value 2.8 اب ہم دیکھتے اس کو یہ کون سی category میں فال کر رہا ہم تو اگین ہم یہاں پر آ جائے تو یہ 2.8 ہے 2.6 ہے 2.9 کے بیچ ہیں یعنی یہ جو سیکنڈ نمبر کی جو سیمپل ہیں سینڈ کی وہ آگئی میڈین سینڈ تو ہم ہم اس سینڈ کو جو ہیں ایلاو کریں گے اپنے کنگریٹ ورک کے لئے سائٹ میں تو اس طرح سے آپ فائن اگریگیٹ کی گریڈیشن یا سیم انیلیسز کر سکتے اور پتہ لگا سکتے کی اس کی جو ایوریج پارٹیکل سائز کیا ہے تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسنے آئے ہوں گے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں